اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ آج سنڈے ہے تو آج ہمارا پھر آج سے بلوکچین لیکچر ہوگا اور اسلام علیکم ٹو ایوریون ٹھیک ہے سب سے پہلے تو بتا دیں کہ میری آواز جو ہے وہ کلیر اور لاؤڈ ہے تو پھر آج کا جو ہے وہ لیکچر شروع کر سکے ہم ٹھیک ہے میں خود بھی دیکھ لیتا ہوں اور ٹھیک ہے تو بلکل کومنٹس میں بتائیں اگر آپ مجھے صحیح میری آواز آ رہی ہے کلیر آ رہی ہے تو پھر جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے آج کے لیکچر میں ہم تھوڑا سا پہلے کا ریویزن کر کے اور پھر ہم آج ایک نیا سیکشن شروع کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پارٹ ون ہے اور یہ سیکشن کا نام ہے دی سنٹرلائز نیٹ ورک بنانا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم کیا کر رہے تھے ہم اپنے اینڈ پوائنٹس بنا رہے تھے کہ جو بھی ہم نے ابھی تک ڈیٹا سٹرکچر اپنا بنایا ہے بلوکچین کا اس کو ہم ایک اینڈ پوائنٹسے ایکسس کر سکیں براؤزر پر دیکھ سکیں جو پہلے ہم کام جو جو ہے وہ ہم اپنے کونسول پر کر رہے تھے تو تھینکیو سو مچ علی حسن اگر آپ کو میری آواز کلیر ہے تو ٹین اپ کا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہو رہا ہے یار ٹین اپ کا مجھے مسئلہ بتاؤ یہاں پہ لکھو کیا ایش ہو آ رہا ہے تو میں ٹھیک ہے پھر میں بتا جیتا ہوں ٹھیک ہے تو اچھا جی جیسا کہ آج ہم نیا سیکشن شروع کریں گے سیکشن جو ہے وہ ڈی سنٹرلائز نیٹ ورک بنانا کیوں ضرورت پڑے گی اس کی ہمیں بلوکچین میں بلکل بلوکچین جو ہے وہ ڈی سنٹرلائز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو میں کام کر رہا ہوں اس میں کیا چیز ہے وہ میں بتاتا ہوں اس میں کیا ایک ایشو ہے اور وہ بلکل جو ابھی تک ہم نے جتنا بھی کام کیا وہ ایک سنٹرلائز ہے سنٹرلائز کیسے ہے ابھی بتا دیتا ہوں ٹرمینل پر جائیں گے ہم ٹھیک ہے نیو ٹرمینل کھول لیتے ہیں اپنا سرور جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آواز کلیر ہے تو بسات کے لیکچر شروع کرتے ہیں سرور سٹارٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو ان پی ایم سٹارٹ ٹھیک ہے ان پی ایم سٹارٹ کیا تو میرا سرور تھوڑا سا وقت دیں سرور میرا سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں میں نے پہلے سے کھلاوا ہے بلوکچین ٹھیک ہے اپنا یہ ان پوائنٹ گیٹ کا ان پوائنٹ تھا ہمارا بلوکچین کا ان پوائنٹ تھا ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ کو پوری بلوکچین مل جائے گی جتنے بھی بلوکس کریٹ ہوئے ہوں گے جیسی میں نے بلوکچین کا ان پوائنٹ ہٹ کیا تو اس نے ایک جینسز بلوک کریٹ کر دیا یہ ٹ ٹائم سٹائم ہے جو کہ یونکس ٹائم سٹائم ہے جو جنوری کچھ سے سیکنڈز میں یہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جب میں نے ہور کیا تو یہ بلکل اس وقت کا ٹائم مجھے اس نے کرنٹ ٹائم بھی بتا دیا ٹھیک ہے اور بلکل یہ ایک ان پوائنٹ تھا پھر ہم نے ایک اور ان پوائنٹ بھی بنایا تھا جس کے ذریعے ہم ٹرانزیکشن کریٹ کر پا رہے تھے ایک سیمپل سا والیٹ بنایا تھا ٹھیک ہے پہلے یہ ہم کام پوست میں کے ذریعے کر رہے تھے پوست کا ان پو پوائنٹ کہاں پہ تھا ہمارا یہ رہا ٹھیک ہے ہم نے ٹرانزیکشن کا کیونکہ پوست کا کیوں ان پوائنٹ تھا کیونکہ یہ آپ ڈیٹا لے کر ٹھیک ہے کر کیا رہے ہیں ہم دوبارہ میں جا رہا ہوں یہاں سے ڈیٹا پوست کا ڈیٹا سینڈ ہوگا سرور پر ٹھیک ہے اور وہاں پہ سرور پر میرا کون سا فنکشن رن ہو رہا ہے بٹکوائن تو ایک انسٹنس ہے ہمارے کنسٹرکٹر فنکشن کا اور وہاں پر میتھڈ کون سا رن ہو رہا ہے کریٹ ن نیو ٹرانزیکشن کا ٹھیک ہے تو ہم کر لیتے تھے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا تو تھوڑا سا ریویجن کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر کا اور ریسپینٹ ایڈریس سینڈر ایڈریس دینے کی ضرورت نہیں ہے ریسپینٹ ایڈریس ہی دے دیں تب بھی چلے گا تو میں نے کیا تو اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ ٹرانزیکشن ویل بھی ایڈڈ ہوگی سیکنڈ بلوک میں آپ دو ٹرانزیکشن جب نہیں چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں ویڈ ڈیفرن کر رہا ہوں تو میری پینڈنگ ٹرانزیکشن پہ یہ دو ٹرانزیکشن آ جائیں گی تو بلکل یہ دونوں ٹرانزیکشن آ چکی ہیں یہ ہمارے دوسرا اینڈ پوائنٹ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا دوبارہ تیسرا اینڈ پوائنٹ کیا تھا کہ اب مجھے مائن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے اگلا بلوک مائن کرنا ہے تو میں نے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیونکہ پروف آ ورک ہو رہا ہے تو نیو بلوک مائن سیکسیس فولی اس نے بتا دیا یہ سارا کام ہم نے اپن پچھلے لیکٹرز میں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب اس نے نیا بلوک جو ہے وہ مائن کر دیا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس میں ایک منٹ اس میں لوکل ہوس 3000 ٹھیک ہے دیکھیں جی میرا سیکنڈ بلوک جو ہے وہ مائن ہو چکا ہے اس میں دو دفعہ مجھ سے مائن ہو گیا ٹھیک ہے سوری تب ہی میں کہوں کہ یہ انڈیکس 3 کیسے آ گیا ہے مجھ سے دو دفعہ یہاں پہ کلک ہو گیا تو ایک بلوک مائن ہوا پھر دوسرا بھی بلوک مائن ہو گیا تو جو دیکھیں جو دوسرا بلوک مائن ہوا اس میں ایک تو ٹرانزیکشن ہے ریوارڈ جو کہ مائنر کو ملے گا اور جو دو ٹرانزیکشن میں نے یہاں پہ ایڈ کی اس والٹ کے اینڈ پوائنٹ سے جو سمپلز ہم نے ایک والٹ بنایا تھا اور تیسرا والٹ اگر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے تو پھر کیا ہونا تھا صرف ریوارڈ ملے گا مائنر کو کہ کوئی تیسری ٹرانزیکشن کوئی ہوئی نہیں ہے تیسرے بلوک میں کسی نے کریٹ ہی نہیں کیے تو بس بلوک تو ایڈ ہونا ہے ٹھیک ہے بلوکچین کے اندر تو بس مائنر کو ایک ریوارڈ مل گیا تو یہ تین اینڈ پوائنٹس ہم نے بنائے تھے اور ٹھیک ہے اب آج کا جو لیکچر ہے وہ بلکل ایک نیا سیکشن شروع ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ لاسٹ کام ہم نے یہ کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں تو یار آج کا جو کام ہے نا وہ ایک نیا سیکشن ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے کریٹنگ ملٹیپل نوڈز اور دی سنٹرلائز نیٹورک دی سنٹرلائز نیٹورک کیوں ضرور ہی ہے بلوکچین میں سمجھا رہا ہوں ابھی جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ سنٹرلائزڈ ہے کیوں کیونکہ میں ہی ایک ٹرانزیکشن کریٹ کر رہا ہوں ایک نہیں تو جتنی چاہے کرنا چاہوں میں جو ہے وہ اس والٹ سے ٹرانزیکشن جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں خود ہی اس ٹرانزیکشن کو مائن کرتا ہوں اور خود ہی میری بلوکچین جو ہے وہ اپ ڈیٹ میں کر رہا ہوں اور ریوارڈ بھی مجھے ہی مل رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ سنٹرلائزڈ ہو گیا نیٹورک کیوں سنٹرلائزڈ ہے کیونکہ اس میں نوڈ یا جو بلوکچین جو ہے وہ نوڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ کون ہے میں ٹھیک ہے جو ہم نے ایک نوڈ بنایا ہوا ہے یہ جو سرور رن ہو رہا ہے یہ ایک نوڈ ہے تو کیونکہ اس میں ملٹیپل نوڈ نہیں ہے بھئی نیٹورک دی سنٹرلائز نیٹورک پہلی بات تو نیٹورک کب بنتا ہے جب ایک سے زیادہ نوڈ ہوں ٹھیک ہے تو ابھی تو ایک ہی نوڈ ہے تو آج کا جو کام ہے نا وہ یہ ہوگا کہ ہم ملٹیپل نوڈ بنائیں ملٹیپل نوڈ کا مطلب ہے کہ یہ جو بلوکچین جو ہے میرے پاس یہ میرے پاس تو چلے ہی چلے دوسرے نوڈ کے اوپر بھی یہی بلوکچین چل رہی ہو چل رہی ہو اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہو رہی ہو کہ یہ آپس میں کمینیکیٹ بھی کر رہے ہوں یہ ملٹیپل نوڈ سمجھا رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا کنفیوزن ہوگی لیکن جب ہم کریں گے تو آپ لوگ کو یہ آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کرنا کیا ہے کہ پہلے تو ہم ملٹیپل نوڈ وہ ایڈ کریں گے اپنے نیٹ ورک میں پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ جو نوڈ جتنی بھی بلوکچین اگر ہم نے پانچ نوڈ ایڈ کروانے ہیں اپنے ایک نیٹ ورک میں پانچ نوڈ میں نے بنا دی ابھی نوڈ کا مطلب ہے یہ بلوکچین جو ہے میری اس وقت پورٹ نمبر 3000 پر چل رہی ہے تو میں ایک اور نوڈ بناوں گا جس کو پورٹ نمبر دے دوں گا 3001 ایک اور نوڈ بناوں گا 3002 مطلب کہ یہی بلوکچین میری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نوڈ کے اوپر چل رہی ہے تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کیونکہ ہم ملٹیپل نوڈ بنائیں گے ہی تو نیٹ ورک بنے گا اور پھر وہ نیٹ ورک آپس میں کمیونکیٹ کرے گا اور پھر جا کے ہم اس نیٹ ورک کو ایک دی سینٹرلائز نیٹ ورک بنائیں گے اس وقت جو ساری پاور جو میرے اس نوڈ کے پاس ہے 3000 جو ایک سرور جو چل رہا ہے پورٹ نمبر 3000 پر اس پاور کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے کیونکہ اس وقت دیکھو یار ٹرانزیکشنز بھی میں ایڈ کر رہا ہوں مائن بھی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ریوارڈ بھی مجھے ہی مل رہا ہے تو سارا کچھ جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے تو آج سے اس لیکچر میں ہم اپنا ایک دی سینٹرلائز نیٹ ورک بنانا شروع کریں گے یہ پارٹ ون ہے اور زوم اور میں اتنا زوم نہیں کر سکتا پھر مجھے ہی کام کرنے میں مسئلہ ہوگا وہ ٹھیک ہے تو میرے خیال سے میں سیٹنگز میں تھوڑا سا جا کے اس کا جاہے فون سائز جاہے وہ تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اپی آئی ڈورٹ جیس ٹھیک ہے تو آج کا جو ہے وہ میں نے تھوڑا بہت سمجھایا آپ کو کرنا کیا ہے ہمیں ملٹیپل نوڈز بنانے ہیں پھر ان نوڈز کا ایک نیٹ ورک بنانا ہے ان کو نیٹ ورک کا مطلب ہے آپس میں انہیں کمیونکیٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور اور پھر ہم اس سے دی سینٹرلائز نیٹ ورک بنائیں گے آج کے جو لیکچر میں ہم صرف ملٹیپل نوڈز بنائیں گے ان کو آپس میں کمیونکیٹ کیسے کروانا ہے وہ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے تو ٹھیک ہے پہلے تو اب یہ ایک کام کر لیتے ہیں کہ یہاں پر گئے اور پھیل جائے نا آپ ایک کام کریں گے ہم جو ہے نا اپنی فائل کا نام جو ہے نا تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں کرنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ ورک نوڈ تاکہ اپی آئی سے یہ نام ہٹ جائے نیٹ ورک نوڈ ٹھیک ہے اس لیکچر کا مقصد ہے آج کے لیکچر میں ہم ملٹیپل نوڈز بنائیں گے کہ ملٹیپل نوڈز کا مطلب ہے کہ میں اپنی اس پوری یہ جو میں نے جو انڈ پوائنٹ لکھا ہے یہ جو پورے اپی آئی کے جو فائل بنائی ہے نیٹ ورک نوڈ کی اس کے ملٹیپل انسٹنس بنائیں گے مطلب کہ یہ جو بلوک چین کا جو انڈ پوائنٹس ہیں جو میری بلوک چین کا جو جو انڈ پوائنٹ سے رن ہو رہا ہے میں اس انڈ پوائنٹ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پورٹ نمبر یا ڈیفرنٹ اس کے سرور بناوں ٹھیک ہے ابھی صرف ایک سرور ہم نے بنایا نا تو ملٹیپل نوڈز کا مطلب ہے کہ میں ملٹیپل سرور بناوں ٹھیک ہے اور وہاں پر یہ سیم بلوک چین ایکسس ہو تو یہ کام کرنا ہے آج تو سب سے پہلا کام کیا کیا میں نے اپنی فائل کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا اپی آئی ڈوٹ جے ایس تھا میں نے کیا کر دیا نیٹ ورک نوڈ ڈوٹ جے ایس کر دیا ٹھیک ہے کومنٹس دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے ٹھیک ہے تو یہ کر دیا ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز ایک اور چیز بتانا ہے مجھے کہ دیکھو گائیڈز میں نا پرانے میرے جو لیکچر آمبر تھرٹین فورٹین ان فٹین ہے اسے اپلوڈ کرنے میں ایشو آ رہا ہے تو سمپل سولوشن کیا ہے اس کا کہ آپ پرائیوٹ گروپ میں گئے ہمارے اور اس میں جا کے میمبرز میں جا کے میرا نام جو ہے وہ سرچ کیا تو میں جیسا کہ ہفتے میں صرف ایک ہی پوسٹ کرتا ہوں ایک دفعہ لائیو جاتا ہوں تو آپ کو سارے میرے جو ہے نا ہر ویک کے جو لیکچر وہ مل جائے گا اگر آپ میمبرز میں جا کے میرا نام سرچ کریں گے تو ٹھیک ہے یہ سولوشن ہے گائیڈز میں اپلوڈ کرنے میں ایشو آ رہا ہے کر دیں گے ہم ٹھیک ہے اور بس یہ بتانا تھا اور نیو کامرز کے لیے اگین ہمیشہ کی طرح یہ یہ کہ یہ آپ کو پرانے لیکچر سارے جا کے دیکھنے ہوں گے اور پھر جا کے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر کے اوپر دوبارہ آتے ہیں واپس آتے ہیں اچھا جی کرنا کیا ہے ایک سرور ایرسک بناوا ہے جو کہ port نمبر 3000 پر چل رہا ہے میں اس طریقے کے پانچ اور بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پانچ اور بنانا چاہتا ہوں جسے multiple multiple nodes بنانے ہیں اس لیکچر میں تو میں کروں گا کیا میں چلے جا کے ایک command لکھنے لگا ہوں پھر بتاؤں گا میں ٹھیک ہے کونس ایک variable بنا ہے port process dot argument variable کیا ہے بتاتا ہوں یہ کیوں لکھ رہا ہوں to کیوں لکھا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو file کو save کر دیا یہ process dot argument variable ٹھیک ہے یہ ایک property ہے inbuilt property اسے میں inbuilt api کہہ دوں یہ process module کا basically یہ inbuilt api یہ کرے گی کیا یہ اس لیے use ہوتی ہے کہ یہ arguments get کرتی ہے ٹھیک ہے جو بھی node.js کے process میں جو arguments ہوتے ہیں اس کو get کرتی ہے تاکہ آپ ان variables کے ذریعے command line کے اوپر ٹھیک ہے ان variables کے ذریعے آپ command line کو run کروں ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہوں میں اس کو process dot argument variable یہ کرتی کیا ہے کہ arguments کو get کر کے جتنے بھی node.js کے process میں جو arguments use ہو ہوتے ہیں ان کو اٹھاتی ہے اور ان کے لیے آپ کو use case بناتی تاکہ آپ run ایک جب میں یہاں پہ command لکھوں گا دیکھ لی جگہ بھی کر کیا رہوں گا میں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں اس کے اوپر تو ان variables لائن نمبر ایٹ پہ گیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لکھنے والا ہوں 3000 and 1 کیونکہ میرا جو پہلے والا جو server 3000 پہ چل رہا تھا نا میری مرضی ہے اب میں port رکھ لی ہے 3000 and 1 ٹھیک ہے اور یہ process dot argument variable میں جو میں 2 لکھا ہے نا وہ لیے ایک array ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں تک 2 array کے اندر items آ چکے ہیں 0 پہ یہ ہے 1 پہ یہ پورا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دوسرے نمبر پر کیونکہ array کا index ہے وہ 0 سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور index number 2 پر میری port number جو ہے 3001 اب سمجھ میں آگا ساری چیز ہیں فائل کو پھر میں نے save کر دیا تو اس لیے یہ میں نے سمجھا دیا process dot argument میں میں جو 2 لکھا ہے وہ کیوں لکھا یہ میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہمارے network note کے پاس اور میں یہاں پہ 3000 تھا میں نے port یہاں پر call کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ میری جو port ہے وہ اس variable میں store ہے اور یہ variable کہاں سے اٹھا رہا ہے port number کو میری package dot json کی file سے سمجھ میں آ رہا چیز ہے یہاں سے port number اٹھا رہا ہے اور کس variable میں store کر رہا ہے port کے اور port کے variable کو میں سرور دوبارہ آن کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے بلکہ ایک اور کام کرنا ہے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ میں نے file کا نام بھی change کیا ہے api.js json network node آپ file کا نام change نہ بھی کرنا چاہیں تب بھی issue نہیں ہوگا network network node dot js ٹھیک ہے file کو save کر دیا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے یہ پر اپنی start کی script میں port بتائی ہے port number کو access kis variable سے کیا ہے process dot argument variable 2q لکھا یہ بھی بتا دیا کیونکہ وہ array index number 2 پر ہے اور port کے variable store کر دیا پھر پھر میں نے یہی port call کر لیا ہے app dot lesson جس سے آپ server start ہوتا ہے پرانی بات ہے lecture number 2 میں بتایا تھا ٹھیک ہے اور یہاں بتائے گا کہ server 3001 port پر چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو نہیں ہاں ہو رہا تو دیکھ لیں ٹھیک ہے server is running on port 3001 ٹھیک ہے تو اچھا جی اب کچھ بھی نہیں کیا میں نے سرف port number change کیا server کا کوئی multiple nodes ابھی تک وہ ہی node ہے جو پہلے جو میرا پہلا server چل رہا تھا 3000 کے اوپر اب وہ 3001 پر چل رہا ہے ہاں تھوڑی سی settings میں change کی ہیں میں پورٹ کو ایک variable میں define کیا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں کیا تو اب جب میں 3000 دیکھنا یہاں پہ تھوڑے سی comments دیکھ لوں ٹھیک ہے اب جب میں یہاں 3000 اور اپنے endpoint blockchain کے اوپر hit کروں گا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ میں پورٹ نمبر چینج کر دی ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا مجھے یہاں پہ define کرنا ہوگا کہ میری جو server ہے وہ کون سے port نمبر پہ چل رہا ہے وہ 3001 پر server stop کر کے میں restart کیا تھا تو جتنی بھی میری transaction سہیں جتنے بھی block add ہوئے تھے وہ سب غائب ہو گئے تو اب وہ سارے کام جو پہلے port نمبر 3000 پہ چل رہا تھا 3001 پر کر دیا ہے میں نہیں کر سکتے آپ بھی آپ کو change کرنا ہے پورٹ نمبر نہیں کریں آپ کی مرضی ہے کیونکہ یہ میں اپنی آسانی کے لیے اور آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے کیونکہ اب جب میں آگے اپنے نوڈ ایڈ کر واؤں گا تو ان کا port نمبر کیا رکھوں گا 3002 پھر ایک اور نوڈ بناوں گا تو اس 3003 3004 پھر 3005 تو ایٹ لیس ہم آج پانچ نوڈ جو ہے وہ ہم بنائیں گے تو بلکل ٹھیک ہو گیا again اب میرا والٹ کو اگر میں دوبارہ ہٹ کروں گا تو 3000 پر میرے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ میں نے port چینج کر دی ہے بلکل کام ہوئی ہوگا کام میں تو کچھ بھی نہیں چینج کیا میں نے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ کوئی بھی پینڈنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے ابھی ریفریش کیا تو یہ transaction ایڈ ہوگی ٹھیک ہے اور mine والی بھی میری 3000 ون پر ہی چلے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا wait دیکھ لیں اب ایک اور block ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں یہ transaction جو میں نے ایڈ کی تھی ایک reward جو miner کو ملے گا اور کچھ بھی آگے چلتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے تو اب مجھے ایک نٹ اب ہمیں جو ہے وہ multiple nodes بنانے ہیں میں ایک سرور جو ہے وہ کون سے پورٹ پہ چل رہا ہے میرے وہ پکیج اور جیسن میں جاؤں گا اور وہ کون سے پورٹ پہ چل رہا ہے میرے 3001 پر کرنے والا ہوں start کی جگہ میں کرنے والا ہوں node 1 ہے یہ میرا ٹھیک ہے node 1 ہے یہ میرا اب میں یہ پر اپنی script میں ایک چیز یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے sorry کاما پانچ nodes بنا رہا رہا ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے node جو ہے وہ میرا port نمبر 30000 2 پر چلے گا node 3 جو ہے وہ میرا port 30000 3 پر چلے گا تو اب سمجھ میں آ مینے کیوں وہ port چین کے 3000 سے میں شروع نہیں کرنا چاہ رہا تھا node 1 تھا تو میری port 30000 1 پر چلے node 2 30000 2 پر چلے node 3 30000 3 پر چلے گی node 4 30000 4 پر چلے گا node 5 ٹھیک ہے 30000 5 پر چلے گا تو یہ چیز کرنی تھی ہے آخری کیونکہ آخری value کے بعد آپ کو comma نہیں دینا ہے ٹھیک ہے file کو save کر دیا میں نے اور یہ server میں نے close کیا ٹھیک ہے تو اچھا جی اب اگر میں npm start کروں گا کیونکہ اب یہاں start کی script جا چکی ہے اب اگر میں npm start کروں گا تو میرا server start نہیں ہوگا اب مجھے command different لکھنی پڑے گی تھوڑا سا میں zoom کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تا کہ آپ لوگ کو terminal جو ہے وہ تھوڑا بہتر نظر آ جائے ٹھیک ہے بلکل میں اپنی blockchain کی directory میں ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے جو ہے وہ اپنے multiple nodes بنالی ہیں پہلا port جو ہے پہلا node جو میرا 3001 پر چل لیا اور and then so on تو اب اگر میں npm start نہیں کرنا کیونکہ start کی script میں نے ہٹا دی ہے تو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا اپنے اگر پہلے node کو یا پہلے server کو چلانے کے لیے مجھے different command کرنی پڑے گی کیا کروں گا میں اور آگے بھی restart کی اپنا server تو سارے blocks چلے گئے ٹھیک ہے 3001 پر میری جو blockchain ہے وہ یہ آ چکی ہے اب اس سے پہلے صرف ایک ہی ہم node چلا رہے تھے ایک server on کرتے تھے ٹھیک ہے یہ کر رہے تھے ٹھیک ہے اب میں جب پانچ اپنے nodes بنا لی ہے تو میں پانچوں کو ایک ساتھ on کر سکتا ہوں پانچوں nodes کو میں کوئی comments دیکھ لیتا ہوں پانچوں nodes کو میں ایک ساتھ on کروں گا بھی کیسے کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہ پہ گئے new terminal ٹھیک ہے تھوڑا سا wait اب مجھے node number 2 کو run کرنا start کرنا server کو to npm run node underscore 2 تو بات سمجھے میں آرہی ہے اب یہ میرا node number 2 start ہو جانا ہے ٹھیک ہے again node 2 کو دیکھا جائے تو وہ کرتا کیا ہے node mon تو بھائی ہمارے third party module تھا ہم نے install کیا تھا کیونکہ مجھے ہوتا کیوں کیا تھا node mon is لیے کیونکہ میں کچھ بھی اگر اپنی file میں change کرتا تھا اور save کرتا تھا file کو تو دوبارہ server restart ہو جاتا تو ایک چیز سے بچنے کے لیے node 1 ہم nes install کیا تھا وہ watch کرتا تھا dev folder میں جا کے extension js ہو گی اس file کو جا کے start کر دیتا تھا ٹھیک ہے تو اب کچھ بھی نہیں ہو رہا node 2 کیا کر رہا ہے node 2 بھی وہ ہی کام کر رہا ہے جو node 1 کر رہا ہے لیکن بس port number different ہے تو میرے مطلب کہ network node جو میری file ہے جو اس پہلے API js تھی اب میں اس multiple instance بنا دی سمجھ میں آرہی یہ بات node 2 میں نے on کر لیا دوبارہ ایک اور terminal کھولتا ہوں ٹھیک ہے میرے خاص سے zoom میں نے کر دیا تو بہتر ہے تھوڑا سا wait اور node 3 on npm run node underscore 3 یہی نام ہے ٹھیک ہے اور hit کیا تو آ جائے گا کہ server is running on port نمبر 3003 ایک اور terminal کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اپنے npm run node underscore 4 npm run node underscore 4 یہاں پہ میرا port node number 4 run ہو گیا اور آخری node کو on کر لیتے ہیں npm run node underscore 5 i think ٹھیک ہے اور بلکل 5 nodes میرے on ہو چکے ہیں اور 5 nodes ایک ہی file run کر رہے ہیں network node dot js ٹھیک ہے جس میں ہمارے end points ہیں جو data structure میں جتنے بھی methods بنائے ہیں ان کو get or post کے ذریعے جو ہے وہ ہم اسے run کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے براوسر پر چل لیتے ہیں اور ان سب nodes کو ایک اور بات بتاتا جاتا ابھی بتا دیتا ہوں یہ سارے nodes تو بنا لی ہیں اور ان سب nodes پہ میری network node dot js کی file run ہو رہی ہے ٹھیک ہے مطلب مجھے different blockchains نظر آئیں گی اور یہ blockchains جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اس وقت independent ہو گی مطلب کہ اگر میں ایک transaction add کروں گا network node number 1 پر node number 1 پر تو وہ اس blockchains میں ہی add ہو گی جو کہ 3001 کی blockchains ہو ہوگی کیونکہ یہ اس وقت آپ اس میں communicate نہیں کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آج کا مقصد تھا ہم multiple nodes بنائیں گے اور پھر ہم اس سے آگے continue کریں گے کہ آپ اس میں communicate بھی کریں communicate کا مطلب ہے کہ اگر blockchain ہے کیا چیز کہ اگر میں کوئی transaction add کرواتا ہوں تو سب nodes کے پاس جائے اور پھر سب nodes اسے مل کر verify کریں ٹھیک ہے اور پھر consensus ہو اور پھر blockchain میں add transaction block add ہو تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہوگا ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں test کر دکھاتا ہوں 5 nodes اور یہ 5 nodes independently behave کر رہے ہوں گے جو transaction میں just node add کروں گا وہ اسی کی blockchain میں جا add ہوگی node 2 2 1 کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا سب کو آپ اس کا کچھ پتہ ہی ہے ابھی بھی centralization ہی رہے گی بنا چکے ہیں ہم test کرتے ہیں ابھی ہم ٹھیک ہے اور پھر ہم ان کا network بنائیں گے ابھی کوئی network network وہ ہوتا ہے جب آپس nodes communicate کر رہے ہوں ابھی کچھ communicate نہیں کریں ابھی centralization یہ بس achieve کیا کیا ہم نے ایک node تھا پہلے پہلے والے کو دوبارہ refresh کر لیا ٹھیک ہے پہلے پہ یہ والی blockchain چل رہی ہے آپ لوگ دیکھ لی جیگا ابھی میں آپ کو wallet کر لیا 3001 پہ یہ ہے اب local host 3001 پہ چل گئی ہے blockchain 2 پہ چلا لی 2 پہ بھی چل گئی ہے وہ ہی سیم چیز آ بھائی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا time different ہو گا ٹھیک ہے local host 3002 blockchain بھی چلا لی ہے جو node 2 کی ہے اس کے اوپر wallet بھی کھول لیتے ہیں جہاں سے transaction add کر سکیں ٹھیک ہے اب میں صرف دو nodes یہاں پہ کھول رہا ہوں اور آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ nodes independent ہیں اس وقت کیسے independent میں بتاتا ہوں ابھی میں گیا ابھی میں ایک جا transaction add کروں گا اور صرف node number 1 میں ہی transaction add کروں گا تو دیکھے گا یہ صرف یہ transaction node number 1 blockchain کی pending transaction میں آئے گی یہ node number 2 کی pending transaction میں نہیں آئے کیونکہ یہ آپس میں communicate ہی نہیں کر رہے تو اب ہی میں کر دیکھا دیکھا میں node number 1 کے wallet میں ہوں اور یہاں سے 50 100 کر دیتے ہیں address joh recipient address 1 node 1 ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھنا ہمیں اور sender node 1 ٹھیک ہے submit کر رہا ٹھیک ہے اس نے مجھے بتا دی کہ یہ transaction add ہو جائے گی اب میں جا کے node 1 کی blockchain کو refresh کرتا ہوں اور یہ دیکھ لیجئے یہ transaction اس میں add ہو چکی ہے اب میں جا کر اپنی node 2 blockchain کو جب میں جا کے دوبارہ refresh رہا ہوں یہ آپ کے سامنے تو اس میں کچھ ایسا communicate کریں ٹھیک ہے consensus کریں اور پھر جا کے ایک جو ہے وہ decision لیں اور پھر جو ہے ویلیڈیٹ کریں ٹھیک ہے transaction کو کیا آیا یہ سارے rules ہم آگے جا add کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھ لی اب ہی کوئی pending transaction add نہیں ہوئی node number 2 blockchain میں اب node number 1 کی blockchain میں mine بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پہلے سے اس کھٹا دیتا ہوں یہاں پہ لیا local 3001 forward slash mine ٹھیک ہے تو جو pending transaction add ہوئی تھی اس نے بتا دی جو ہم نے ابھی pending transaction تھی وہ آ چکی ہے نیا block mine ہو چکا ہے اور mine میں یہ time ہے بات کر لیتے نون یہ بتاتا تھا کہ اتنی چلنے اتنی دفعہ loop چلنے کے بعد جا کے پھر مجھے یہ hash ملا ہے جو کہ چار zero سے شروع ہوتا ہے چار zero سے یہ شروع ہو رہا ہاں پانچ zero بھی ایک آیا ہے ٹھیک ہے تو 21,151 checking چیک کیے ہیں اس نے ٹھیک ہے hashes اور پھر جا کہ اس کو hash ملا ہے تو برحال اب میں جا کے اپنی blockchain number one کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ second block بھی آ جائے گا جو کہ آ چکا ہے اور اس میں ایک block ہے جو genesis block ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی transaction بھی add نہیں ہوئی تو میں اگر یہاں پہ اپنی local host آئے ایک اور کام کر لیتے ہیں local host 3003 اس blockchain کو بھی کھول لیتا ہوں تو اس میں بھی صرف ابھی ایک block ہے اور حالان کہ ہماری node one کی blockchain اس میں دو blocks آ چکے ٹھیک ہے blockchain تو ہوتی نہیں کہ ایک ساتھ ledger update ہوگی یہ تو ابھی bug ہے bug یا کہ ہوں آگے کام کرنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو تیسری blockchain بھی ہمارے پاس ایک block ہے اب میں کیا کر لیتا ہوں اب blockchain number two پر جاتا ہوں میری blockchain number number two کا wallet یہ blockchain number two ہے میری میں اس wallet میں جا کے 60 recipient address two ٹھیک ہے یہ transaction add کروانے لگا blockchain number two پر submit کیا تو اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں اب وہ blockchain number two کی pending transactions میں آئی ہوگی وہ پین blockchain number one کو جا کے دوبارہ refresh کر لیتے تو دیکھ لیں pending transaction اس کی empty ہی ہے کوئی فرق نہیں پڑا blockchain number three پہ جا کے اس کو refresh کر کے دیکھ لیتے کوئی فرق نہیں پڑا ہے تو again وہ ہی سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ پس میں یہ کچھ کمیونکیٹنگ کر رہے ہیں یہ ہم آگے جا کے ان کے پر کام کریں گے تو تھوڑا سا comments دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے lecture eleven i think upload ہے مہد lecture eleven upload ہے جہاں تک مجھے lecture number twelve تک جو ہے اگر نہیں مل رہا تو members میں جا کے میرا نام سرچ کرو اور وہاں پہ آپ کو lecture مل جائے گا ٹھیک ہے جتنے بھی میرے پرانے lecture ہوں گے تو guides میں upload کرنے میں problem آ رہی ہے تو کافی دفعہ try کر رہا ہوں تو میں کرتا ہوں اس problem کو solve لیکن members میں جا کے آپ میرا نام سرچ کریں گے تو آپ کو آج کا lecture بھی اور پھر پرانے lecture بھی مل جائیں گے تو آج کیا کیا ہم نے پانچ نوٹس بنائے ہیں ٹھیک ہے اپنا ایک network بنانے کی کوشش کی network تو خیر نہیں network تو اس وقت بنتا ہے جب communicate کریں گے یہ notes ٹھیک ہے تو اب یہ notes آپس میں کوئی communicate نہیں کر رہے میں بس بس چوتھی بلوکچین میں بھی کوئی transaction نہیں بس وہ پہلا genesis block ہے ٹھیک ہے time سب کے different ہے تو آج کا کام کیا تھا آج ہمارا part 1 تھا ہمیں multiple nodes بنائی ہیں ایک network بنانے کی کوشش کی ہے پھر اس way network بنائیں گے ٹھیک ہے communicate کروائیں گے پس حوال تھا ٹھیک ہے last lecture میں کہ اگر کوئی transaction ایڈ ہوتی ہے ہماری blockchain میں تو ایک node کو کیسے باتا چلے گا کیا آیا اس wallet میں اتنے coins ہیں بھی نہیں تو بلکل یہ بھی یہ بھی ہم ڈالیں گے لیکن اس سے important وہ ہی تھا نا کہ جب تک ہمارے پس multiple nodes ہوں گے تو ہی ایک node دوسرے node کو چیک کر سکتا ہے تو اس لئے پہلے کام کر رہے ہیں verification کے جو اگر میں کہ protocols وہ ڈالیں گے rules ڈالیں گے ایک ایک کر ٹھیک ہے تو multiple nodes بنا لی ہیں میرے پانچوں nodes اس وقت رن ہو رہے ہیں ٹھیک اپنی فائل کا نام چینج کر دیا تھا کر نا چاہیں کر دیں نہیں کر نا چاہیں نہ کر ایک پورٹ کو ہم نے ایک ویریبل بنایا تھا پورٹ کا اور اس پورٹ میں ہم نے argument process dot argument variable یہ کرتا کیا ہے کہ یہ arguments کو get کرتا ہے جو کے node js اور اس کے اندر دو items ہیں تین items ہیں total تو index 0 سے چروع ہوتا تو 0 1 یہ جو پورٹ تھی یہ میرے item index number 2 پر تھی 0 1 اور 2 تو اچھا اور میں نے کیا کیا ٹھیک ہے بلکل میں نے یہاں سے نام چینج کر دیا کی کا اور یہاں پر میں نے اپنی پورٹ بتا دی کوپی کر کے پیسٹ کیا اور ایک کر کے ہر different terminal پر میں نے اپنے notes start کر لیا تو کچھ بھی نہیں کیا اور آپ کو سامنے test کروا دیا کہ یہ دیکھ لیں notes میرے different run ہو چکے ہیں اور یہ آپس میں independently communicate ہو رہے ہیں کوئی انس میں communication نہیں ہو رہی ہے تو آج یہ کیا ہم نے پھر ہم اس lecture کو آگے continue کریں گے اور میں اس lecture کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں پرانے lecture 13 14 15 بھی ہونا ہے تو اگین میمبرز میں جا کے میرا نام سرچ کریں گے تو آپ کو اور پھر ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ